تو دوستو آپ کا فلمی چیٹی چینل پر سواگت ہے اور آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں 2019 میں آئی مووی آمس کو مووی کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پیور ویجیٹیرین ہیں تو اس فلم کو بالکل نہ دیکھیں کیونکہ اس میں نون ویج ہی بھرا ہوا ہے اور اس سے کئی جیدہ اپر لیول پر چیزیں دکھائی گئی ہیں تو اگر آپ نہیں کھاتے ہیں یا پھر نہیں اچھا لگتا ہے دیکھ کر بھی یا پھر اس کی سمیل بھی آپ کو بیکار لگتی ویسے تو اس ویڈیو میں سمیل آئے گی نہیں پر پھر بھی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو نہ دیکھیں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو باقی آپ کی مرضی ہے آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو مووی کی شروعات میں ہم سمن نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی پی اچ ڈی سٹوڈنٹ ہے اور نورثیسٹ انڈیا میں لوگوں کی مانس کھانے کی عادتوں پر شوت کر رہا ہے سمن کا ایک گروپ تھا جسے میٹ کلپ کہتے تھے جس میں سبھی دوست مل کر میٹ پکاتے اور پھر کھاتے تھے ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ سمن نرملی نام کے ایک مہلا کے گھر جاتا ہے جو کی ڈاکٹر تھی اور ان سے کہتا کہ میرے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ کرپیا کر کے میرے ساتھ چلیے نرملی کی چھٹی تھی تو وہ نہیں جانا چاہتی تھی پر سمن کتنا کہنے پر وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس کا دوست شاکہ ہاری تھا پر اس نے مانس کھانے کا سوچا اور کھانے پر اتنا سوادشت لگا اسے کہ زیادہ کھا لیا اور پھر پیٹ خراب ہو گیا نرملی اسے دوا دیتی ہے اور پھر سمن اسے چھوڑنے جاتا ہے تو وہ اپنے میٹ کلپ کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ ہم لوگ تازہ میٹ پکاتے ہیں اور ساتھ میں ملکے کھاتے ہیں اور میں بہت سوادشت میٹ بناتا ہوں بات آتی ہے کہ فیز کتنی ہوئی تو نرملی کہتی کہ فیز مت دو اب کبھی تمہارے میٹ کلپ میں میٹ بنے تو تھوڑا سا مجھے بھی چکھا دینا وہی میری فیز ہوگی ایک لڑکا تھا الیاز جو کی جانوروں کا ڈاکٹر تھا اور وہ سمن کا سینئر تھا تو سمن اسے الیاز داکھے کر پکارتا تھا اور ان سے ہر بات شیئر کرتا تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ راجیش کا پیٹ خراب ہو گیا تھا تو ایک لیڈی ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا جو کی بہت اچھی تھی نرملی شادی شدہ تھی اور ایک بچہ بھی تھا لیکن اس کا پتی کام کے سلسلے میں جیدہ تر بہار ہی رہتا تھا اس کی ایک مطر تھی جومی جو کی وہ بھی شادی شدہ تھی پر ایک لڑکے سے اس کا چکر بھی چل رہا تھا تو جب بھی اسے ملنا ہوتا تھا اپنے لور سے وہ نرملی کا ہی بہانہ مار دیتی تھی کہ اس سے ملنے جا رہی اب سمن نرملی کے کلینک جاتا ہے اسے ٹیفن دینے نرملی نے کہا تھا کہ کبھی اپنے ہاتھ کا بنا میٹ چکھانا تو آج سمن اس کے لیے کھرگوش کا میٹ بنا کر لائیا تھا نرملی نے کبھی کھرگوش کا میٹ نہیں کھایا تھا تو وہ جب کھاتی ہے تو اسے کافی اچھا لگتا ہے سمن دیکھتا ہے کہ وہ چھوڑی چمت سے کھا رہی ہے تو وہ ہاتھ سے کھانے کو بولتا ہے پر نرملی ایسے ہی کھانا کھاتی تھی نرملی کہتی ہے آج کل تاجہ میٹ کھانا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا بنانے والے نے کیسے بنایا ہے بنانے کی جگہ پر صاف صفائی تھی بھی یا نہیں سمن کہتا ہے میں ایک ہوتل جانتا ہوں جہاں بہت اچھا میٹ ملتا ہے اور کافی اچھے سے بنایا جاتا ہے وہاں میں آپ کو لے چلوں گا تو نرملی بھی مان جاتی ہے وہاں چلنے کو علیہ حسدہ سمن سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیسا لگا تمہاری ڈاکٹر کو کھرگوش کا میٹ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے سمن کہتا ہوں کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں میرے من میں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ اب ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا نمبر مل گیا تھا تو اب میسیجز میں باتچیت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کر کے سمن کافی خوش تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں نرملی کے لیے پیار کی چنگاری بھڑک اٹھی تھی سمن نرملی کو بتاتا ہے کہ جب وہ دس سال کا تھا تو اس کے پتا نے اسے ایک مرگا دیا تھا یہ بول کے کہ اس کا خیال رکھنا میں نے ایک مہینے تک اس کا اچھے سے خیال رکھا لیکن میرے پتا نے کہا کہ میں اسے کاٹ کے کھانے کے لیے تیار کروں پھر میں نے کاٹا بنایا اور کھا لیا برا لگا تھوڑا پر بھوگ بھی تو لگی تھی نا تو کھا لیا سمن نرملی کو ہوتل لے جاتا ہے اور وہاں کبوتر کا مانس کھلاتا ہے تو وہ بھی نرملی کو کھانے میں کافی اچھا لگتا ہے سمن تو پڑا ہی اس چیز کی کر رہا تھا تو اسے پوری جانکاری تھی کہ کس کا مانس زیادہ سوادشت ہوتا ہے اور کیا کیسے بنتا ہے کس کے ساتھ کھانا چاہیے کیسے کھانا چاہیے وغیر وغیر اب نرملی کو بھی سمن سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا اب دونوں جب بھی ملتے تو سمن اسے الگ الگ جگہ میٹ کھلانے کے لیے لے جایا کرتا اور باتیں بھی ان کی اسی سے جڑی ہوتی تھی یہ طرح کا ان کا نیم بن گیا تھا کہ وہ ملتے ہی اس لیے تھے تاکہ سمن اسے نئے نئے طریقے کے میٹ کھلا سکے اور نرملی نئے نئے چیزوں کے میٹ کا سواد لے سکے سمن کی دل میں اٹھی چنگاری اب دھیرے دھیرے آگ کا روپ لینے لگی تھی اور اس آگ کی تپن اب نرملی کو بھی محسوس ہونے لگی تھی کہ سمن کو شاید اس سے پیار ہو گیا ہے نرملی کے جیون میں سمن نے اپنی جگہ بنا لی تھی جس کے چلتے وہ جومی کو سمیہ نہیں دے پاتی تھی تو ایک دن جومی ہی اس کے گھا چلی آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بتاؤ کون ہے جس کے چکر میں تم مجھے ہی بھول گئی نرملی پہلے تو کچھ نہیں بتانا چاہ رہی تھی پجومی کے زد کرنے پر وہ بتا دیتی ہے کہ ایک لڑکا ہے جس سے ملتی رہتی ہوں وہ الگ الگ جگہ لے جاتا ہے اور خوب نانویج کھلاتا ہے اور ہمارے بیچ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کچھ فیل کرنے لگا ہے پر میں اس سے کافی بڑی ہوں اور شادی شدہ ہوں اور ایک بچہ بھی ہے میرا میں پیار نہیں کر سکتی اس لئے شاید ملنا جلناب کم کر دینا چاہیے تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ ہمارے بیچ کچھ نہیں ہو سکتا نرملی اس سے ملنے تو جاتی ہے پر نانویج کھانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل میرے پتی دلیپ آ رہے ہیں تو میں بیزی رہوں گی سمن کو احساس ہوتا ہے کہ شاید نرملی کے دل میں اس کے لئے کوئی فیلنگ نہیں ہے اور اس کا پتی بھی ہے تو وہ دا سوکے چلا جاتا ہے دلیپ آ جاتا ہے تو دونوں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو نرملی کو سادے کھانے کا کوئی سوادھی نہیں آ رہا تھا تو وہ وہ کھانا چھوڑ کے فریج میں رکھا میٹ کھانے لگ جاتی ہے تب جا کے اس کی بھوک مٹتی ہے سوتے سمجھ دلیپ اپنے کام کے قصے بتا رہا ہوتا ہے تو نرملی بھی بتا دیتی ہے کہ وہ ایک لڑکے سے ملی ہے جو کی پی اچڈی کر رہا ہے نورٹ اسٹ انڈیا کے الگ الگ کھانے پینے کی چیزوں پر دلیپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے پھر کسی دن کھانے کا نوتا دو اسی بہانے اس سے ملنا بھی ہو جائے گا نرملی نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا کہ اسے دور رہنا ہے پر کہیں نہ کہیں سمن سے باتیں کرنا اس کے ساتھ رہنا اور ساتھ میں نئے نئے ترہا کے میٹ کھانے کی عادت لگ چکی تھی اسے اس کے چہرے پر مسکراہت تھی کہ اب تو وہ سمن سے کھل کر مل پائے گی سمن تھوڑے دن کے لیے واپس اپنے گھر جا رہا تھا کہ تبھی اسے نرملی کا میسج آتا ہے کھانے کا نوتا دینے کے لیے تو سمن ترنت بس سے اتر جاتا ہے سمن مست بڑیا کپڑے پہن کس کے پرفیوم ڈال کے پہنچ جاتا ہے نرملی کے گھر یہ سوچ کے کہ آج اس کے ساتھ وہ اس کے گھر پہ کھانا کھائے گا پر وہاں تو کئی لوگ اور آئے ہوئے تھے نرملی سمن کو جومی اور دلیب دونوں سے ملواتی ہے جومی نرملی سے کہتی ہے کہ وہ دکھنے میں کافی کیوٹ سا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا وہ بہت پیار کرتا ہے تم سے بس ڈر ہے کہ کہیں دلیب داکو نہ پتا چل جائے اب کھانا کھاتے سمائے کھانے میں میٹ تھا تو میٹ کی ہی بات شروع ہو جاتی ہے جومی کہتی کہ اگر اچھی طرح پکایا جائے تو میں سب کھا لیتی ہوں دلیب کہتا کہ اچھا اگر تمہیں کوئے کا میٹ اچھے سے پکا کے دیا جائے تو کھا لگی جومی کہتی چھ میں نرمل میٹ کی بات کر رہی تھی اب تک سمن چپ تھا کیونکہ اس کے مطلب کی باتیں نہیں ہو رہی تھی پر اس بات پر وہ بولتا کہ نرمل کی بات ہے تو اس کی کوئی وشویاپی پرباشہ نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے سامان نہیں ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے آسامان نہیں ہو دلیب کہتا کہ ہاں میں نے لوگوں کو ایک سے ایک عجیب چیزیں کھاتے دیکھا ہے سمن کہتا کہ عجیب کہنے سے بھی بات صاف نہیں ہوتی ہمارے دپارٹمنٹ میں کچھ جگہوں میں جو جانور کھائے جاتے ہیں اس کی لسٹ موجود ہے اس میں جنگلی جانور جیسے کی ہرن کا مانس ہاتھی کا مانس بندر کا مانس اور جنگلی پکشی بھی شامل ہے لوگ کچھ ایسے مانس بھی کھاتے ہیں جنہیں کچھ جگہ پر صحیح نہیں مانا جاتا ہے جیسے کتے کا مانس بلی کا مانس کچھ عجیب چیزوں کا مانس بھی جیسے چھپکلی کیڑے سانپ کھونگے کیچوے مکڑی جھینگور اور بھی بہت کچھ سمن یہ سب بتائے جا رہا تھا اور نرملی کو یہ سب سن کر الگ ہی آنند آ رہا تھا جیسے آپ کے من پسند کھانے کی کوئی بات کرے اور آپ کے موہ میں پانی آ جائے اور دماغ میں اس کی تصویر بننے لگے اسی طرح نرملی کے ساتھ بھی ہو رہا تھا سمن کی باتیں سن کر دلیپ کو آئے ایک ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اور اس کے جانے کا سمیں آ گیا تھا جس بات سے نرملی بلکل خوش نہیں تھی کیونکہ دلیپ اسے کبھی سمیں ہی نہیں دیتا تھا بس اپنے کام میں ہی ویست رہتا تھا گھر پر بھی آ کر بس اپنے کام کی ہی باتیں کیا کرتا تھا وہ نرملی سے پیار نہیں جتاتا تھا اسے امپورٹنس فیل نہیں کراتا تھا جو ایک پتنی اپنے پتی سے امید کرتی ہے وہ سکھ نرملی کو دلیپ سے نہیں مل رہا تھا سمن تھا جو اسے امپورٹنس فیل کراتا تھا اسے احساس دلاتا تھا کہ کوئی ہے جو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اس کے پیار میں نرملی سمن سے مل کر کہتی ہے کہ اس رات جو تم لوگوں کے اجیب اجی میٹ کھانے کی باتیں کر رہے تھے وہ باتیں بہت روچک تھیں کیا تم نے سب جانوروں کو کھایا ہے سمن کہتا کہ نہیں ان میں سے آدھے بھی نہیں کھائے ہیں پر میں کھانا چاہتا ہوں نرملی پوچھتی کیا کبھی کتے کا میٹ کھایا ہے کیا تو سمن کہتا کہ نہیں مجھے کتے پسند ہیں نرملی کہتی اچھا تو تمہیں وہ مرگا بھی لگا تھا نا جو تمہارے پتا نے تمہیں دیا تھا پر تم تو اسے کھا گئے تھے سمن تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہتا کہ چمگادر کا میٹ کھانا ہے کیا تو نرملی ہستے ہوئے راضی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی نئے نئے میٹ کھانے کی اچھا بڑھ گئی تھی چمگادر کا میٹ کھانا نرملی کے لیے نیا تھا لیکن کھانے کے بعد اسے وہ بھی اچھا ہی لگتا ہے سمن جب نرملی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہو کچھ ایسا جو دونوں ہونے دینا چاہتے تھے پر رک گئے نرملی گھر میں گھستے ہی دلیب کو چومنے لگتی ہے لیکن پھر اچانک رکھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سمن الیاز دا کو بتاتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا اس کے چہرے پر میٹ کا ٹکڑا لگ گیا تھا تو میں نے ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنا چہرہ بھی آگے لائی لیکن پھر اچانک وہ پیچھے ہو گئی پھر تو پتہ نہیں سارا موڑ ہی فیکہ ہو گیا لیکن یہ ہے ہٹانے سے پہلے اس نے اپنا چہرہ آگے تو کیا تھا میرے خیال سے وہ چاہتی تھی کہ میں اسے چھوں شاید وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہوتی نا تو چیزیں ایک دم الگ ہوتی الیاز کہتا کہ اسے تیرے ہی جیسے بے وکوف لڑکے کی ضرورت ہے جو اس کی بے رنگ زندگی میں پیار کے رنگ بھر دے سمن کو نرملی سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا تھا کہ اسے کسی اور کی باتیں نہ تو سنائی دے رہی تھی اور نہ اس کے علاوہ اسے اور کوئی دکھائی دے رہا تھا سمن سوچتا ہے کہ اب وہ اسے اپنا مانس کھلائے گا اس سے ان دونوں میں پیار اور سمبند اور بڑھے گا اور تھوڑی بہت جو ناراضگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی سمن الیاز سے کہتا ہے کہ ایک شود کے لیے مجھے اپنے مانس کا سیمپل چاہیے تو کیا آپ میری جانگ سے تھوڑا سا مانس کا تکڑا کاٹ دیں گے کیا الیاز پہلے تو منع کرتا ہے کہ کیسی بے وکوفی ہے یہ لیکن سمن اسے منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو الیاز ویسا کر دیتا ہے جیسا سمن چاہتا تھا پھر سمن اپنے مانس کے تکڑے کو اچھے سے پکا کے انڈے کے اندر ڈال کے ایک طرح کی ڈش تیار کرتا ہے اور نرملی تک پہنچا دیتا ہے گھر جا کر نرملی وہ ڈش کھاتی ہے تو مانس کا تکڑا اس کے موہ میں جاتے ہی اسے پرم آنند آ جاتا ہے ایک دم چرم سک کی پرابتی ہو جاتی ہے جیسے اس نے ایسا کچھ پہلے کبھی کھایا ہی نہ ہو ایک دم الگ سواد آ رہا تھا اسے سچ تو تھائی کہ اس نے پہلے کبھی کسی انسان کا مانس تو نہیں کھایا ہوگا پر اسے وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ پورا کھا جاتی ہے نرملی سمن سے مل کر کہتی کہ وہ میٹ بہت اچھا تھا اور مجھے اور کھانا ہے تو بتاؤ وہ کس چیز کا میٹ تھا سمن ہچکچاتے ہوئے بتاتا ہے کہ وہ میرا مانس تھا تو نرملی ترنت اٹھ کے چلی جاتی ہے اور الٹی کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے اسے وہ مانس بہت ہی زیادہ سوادشت لگا تھا پر وہ انسان کا مانس تھا وہ بھی اس انسان کا جسے وہ روز ملتی ہے سمن اس کے پاس آتا ہے تو وہ ہلکہ سے مسکرا کر کہتی ہے کہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں میں سب سمجھتی ہوں سمجھی یہ تھی کہ سمن نے جو کیا اس کے پیار میں کیا نرملی کو الگ الگ میٹ کا سواد چکنا تھا تو انسان کے میٹ سے زیادہ اور کسی میٹ کے قیمت تو نہیں ہے دنیا میں مطلب باقی سب تو کوئی بھی کھا سکتا ہے ایک بار پر انسان کا میٹ کھانا بڑی بات تھی تو سمن نے وہی کھلا دیا نرملی کے زبان پر انسان کے مانس کا سواد لگ چکا تھا تو بھلے گلت ہے پر اسے اور کھانے کی اچھا تھی تو اب سمن ایکسپیرمنٹ سیمپل کی نام پر الیاز سے اپنا مانس نکلواتا اور پھر اس کا وینجن بنا کے نرملی کو دیتا اور نرملی بڑے چاو سے سواد لیتے ہوئے اسے کھاتی اب یہی سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور نرملی کو اب دھیرے دھیرے عادت سی لگنے لگی تھی انسان کا مانس کھانے کی ایک دن نرملی بھی سمن کے لیے مانس کے پکوڑے بنا کے لے جاتی ہے جسے سمن کھا لیتا ہے کیونکہ نرملی بنا کے لائی تھی اس کے لیے پیار سے سمن اس سے پوچھتا ہے کہ کس چیز کا مانس تھا تو نرملی اپنی ساری اوپر کرتی ہے تو دیکھنے ملتا ہے کہ پیار میں پٹی بن دی ہے مطلب پکوڑے میں اس کا مانس تھا تو سمن ترنت الٹی کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ تیار نہیں تھا اس چیز کے لیے کہ وہ انسان کا مانس کھائے نرملی سمن کو میسج کرتی ہے کہ دن رات میں بس تمہارے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے تمہارے آنے سے میری زندگی میں اصلی سواد آ گیا ہے اب تو میں اور بھی لالچی بن گئی ہوں تم نے جو مجھے چھوٹے چھوٹے مانس کے تکڑے کھلاے ان سے اب میرا من نہیں بھرتا اب مجھے اور زیادہ چاہیے میں جو بھی کھاتی ہوں مجھے اس کا سواد اچھا ہی نہیں لگتا پیٹ تو بھر جاتا ہے پر بھوک نہیں مٹتی میں ہر وقت بھوکی رہتی ہوں بس انتظار کرتی رہتی ہوں کہ تم کم مجھے میٹ کھلاوگے کئی بار تو ایسا لگتا ہے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک میرے دل اور دماغ پچھا گئی ہے کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ایسا مانس ملتا ہو سمن جواب دیتا ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا شریر ہے نا تمہارے لیے سمن الیازدہ سے کہتا ہے کہ میرے پیار کانگ اٹھا میرے کوئی کام کا نہیں ہے تو اسے کاٹ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الیازدہ کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ضرور اس ڈاکٹرنی کے ساتھ اس کے باہر والے چکر کے ذریعے ہوا تھا دکت یہ نہیں تھی دکت یہ تھی کہ جومی کو اوویرین ڈسفنکشن تھا تو وہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور اپنے پتی راکیش کے ساتھ اس نے بہت کوشش کی تھی بچہ کرنے کی پر ہوا نہیں لیکن آشک کے ساتھ ہو گیا اس کا ماں بننے کا سپنا تو پورا ہوا لیکن وہ کسی کو بتائے گی کیسے کہ بچے کا باپ اس کا پتی نہیں کوئی اور ہے تو اب وہ دھرم سنکٹ میں پھنس گئی تھی ایلیاس نے کاٹنے پیٹنے سے منع کر دیا تھا تو سمن نرملی کو میٹ نہیں کھلا پایا تھا تو اب نرملی کی تڑپ اور بڑھ گئی تھی ماں سکھانے کی وہ بھی صرف انسان کا ماں سکھانے کی تڑپ وہ سمن کو چپکے سے ایک اسپتال میں بلاتی ہے اور ایک ڈیڈ باڈی کے پاس لے جاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کا تم تھوڑا سا ماں سکھانے کاٹ لو اور مجھے بنا کے کھلا دو سمن صاف دیکھ پا رہا تھا کہ نرملی کو انسانی ماں سکھانے کی لط لگ چکی ہے اور وہ اب یہ سب کرنے پر اتر آئی ہے جو کہ وہ کر نہیں سکتا تھا اس لئے صاف منع کر دیتا ہے نرملی کو ایک دم طلب سی ہو رہی تھی ماں سکھانے کی اس لئے وہ کیسے بھی کر کے ماں سکھانا چاہتی تھی وہ کہتی ہے شاید میں دھیرے دھیرے جانور بنتی جا رہی ہوں سمن کہتا ہے یہ سب میری گلتی ہے تمہاری اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں نرملی کہتی تو پھر میری مدد کرو کچھ کرو مجھے شاید اس کی لط لگ چکی ہے اسے چھوڑانے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں یا پھر سال یا شاید زندگی بھر یہ لط میرا پیچھا ہی نہ چھوڑے یا پھر شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار جی بھر کے کھا لوں تو شاید چھوٹکارہ مل جائے ایک بار پیٹ بھر کے کھانا چاہتی ہوں اس کے بعد پھر بس نرملی کسی کو مارنے تک کا پلان بنانے لگی تھی تو سمند کیا تھا کہ اگر اس کا الٹا ہو گیا تو تمہارا لالچ بڑھ گیا تو پھر کیا کریں گے شاید ایک بار جی بھر کے کھائی لینا چاہیے تمہیں پر انتظام میں کروں گا اس کی شروعات میں نے کی تھی انت بھی میں ہی کروں گا تم گھر جاؤ میں انتظام کر کے لاتا ہوں سمند ایک رکشہ کرتا ہے اور پھر ایک سنسان جگہ پر جاتا ہے وہ آس پاس دیکھتا ہے کہ کوئی ہے تو نہیں اور جب پشٹی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں تو وہ رکشے والے پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا ہے نرملی انتظار میں تھی کہ آج اس کی بھوک مٹے گی اچھے سے کھا کر سمند اندھیرے میں رکشے والے کا ہاتھ پیار کاٹنے میں لگا ہوتا ہے تبھی ایک پولیس والا وہاں سوسو کرنے آتا ہے تو اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی پڑتی ہے سمند اتنا ویلین ہو گیا تھا اس کام میں کہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ سامنے پولیس والا کھڑا ہے جو پولیس والے پر نظر پڑی تو سب چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی پر پولیس اسے دھر دبوچتی ہے اس کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا اور نرملی کے لالچ کے چکر میں وہ پکڑا گیا نرملی انتظار میں اسے میسج کرتی ہے تو پولیس اس کی ساری چیٹس پڑھ لیتی ہے اور اب سارا کھلاسہ ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا تھا اگلے دن پولیس نرملی کو بھی ہراست میں لے لیتی ہے اور میڈیا کے ذریعے سب جگہ خبر فیل جاتی ہے کہ ایک عزتدار مہیلہ جو کی ڈاکٹر ہے اس پر منشک کا مانس کھانے کا آروپ ہے اس مہیلہ نے اپنے پریمیر سے ایک خون کروایا ہے انسانی مانس کھانے کے لیے علیاز دا جب یہ خبر دیکھتے ہیں تو وہ سمن کے ہوسٹل بھاگتے ہیں جہاں پولیس پہلے ہی آ چکی تھی پولیس کو وہ بوٹل ملتی ہے جس میں علیاز سمن کو مانس کٹ کے دیتا تھا تو مطلب وہ بھی پھز گیا اور شاید اب اس سے بھی پوچھتاچ کی جائے گی اب سمن اور نرملی کا چہرہ ڈھک کے انہیں میڈیا کے سامنے لائے جاتا ہے نرملی سمن کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے تو سمن بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے سمن کو نرملی سے پیار تھا اور آج وہ دن آ گیا جب نرملی نے خود اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خوش تھا اور اسے پرواہ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ اسے اس کے پیار کا ساتھ مل گیا نرملی کو احساس ہوا کہ سمن اس کے لیے کیا کرنے والا تھا اور اس کے لالچ میں وہ فز گیا تو اسی لیے وہ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئی اس کے پیار کو اپناتے ہوئے اور پھر اسی کہانی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے دیکھی ایک ایسی کہانی جہاں ہمیں دیکھنے ملا کہ کیسے پیار میں پڑا انسان اپنے پیار کے لیے کیا کچھ کر جاتا ہے وہ اپنے سمجھنے کی چھمتا بھی کھو دیتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے بھی یا نہیں آپ یہاں میٹ کو ہری پتی کا نشہ سمجھئے اب امیجن کریے کہ آپ کی ایک پریمکہ ہے جس کو آپ نے بتایا کہ آپ ہری پتی کا نشہ کرتے ہو تو اس نے اچھا جتائی کہ وہ بھی کبھی ٹرائی کرنا چاہے گی وہ نورملی سگرٹ وغیرہ پیتی رہتی ہے پر اس نے کبھی ہری پتی کا نشہ ٹرائی نہیں کیا تھا آپ نے اسے ٹرائی کر آیا تو اسے اچھا لگا آپ کو خوشی ہوئی کہ اب اسے بھی پسند ہے تو آپ ساتھ میں نشہ کر سکتے ہیں پھر اس نشے کا سلسلہ چلنے لگا اور دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آپ دونوں مل کر اور بھی بڑے نشے ٹرائی کرنے لگے جو کی illegal ہیں ایک دن آپ کو بہت بھینکا نشیلے پدارت ملا جو کی جلدی کبھی ملتا نہیں ہے اور کوئی دیکھ لے اس کا نشہ کرتے ہوئے تو بوال مچ جائے آپ نے چپکے سے اپنی پریمکہ کو اسی نشیلے پدارت کا نشہ کر آیا تو اسے مجا ہی آ گئی وہ ساتھ میں آسمان پہ چلی گئی اور اسی نشے کی اور demand کری جب پتا چلا کہ وہ اتنا زیادہ خطرناک پدارت ہے تو اس نے کچھ قدم پیچھے لیے لیکن جو چرم سگ اسے پرابت ہوا تھا وہ نشہ کر کے وہ بہت اچھا لگا تھا تو پھر demand کرتی ہے اسی نشے کی اور زیادہ وہ نشیلے پدارت ملنا بہت مشکل ہوتا تھا پر آپ کہیں نہ کہیں اسے جگار کر کے تھوڑا بہت لے آتے ہیں اپنی پریمکہ کے لیے کیونکہ اسے پسند ہے اب لگ جاتی ہے اسے لط اس نشے کی اور آپ کے لیے اب مشکل ہو رہا ہے نشیلے پدارت کو لا پانا پر اس کی لط کیسے مٹا ہے اب آپ اپنی حد پار کرتے ہوئے ہر جگہ مو مارنے لگتے ہو کہ کہیں سے تو وہ نشیلہ پدارت مل جائے ہاتھ پیر مارتے ہوئے آپ کو مل بھی جاتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ جس سے لے رہے ہو وہ پولیس والا ہے جو کی نظر رکھ رہا تھا ایسے لوگوں پر جو ایسا خطرناک نشا کرتے ہیں اب پولیس نے آپ کو دھر لیا اور پھر آپ کی پریمی کا بھی دھر لے گئی یہ کہانی میں نے اس لیے بنائی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مووی کی کہانی سن کر آپ کے من میں یہی سوال گھوم رہا ہوگا کہ مانس کھانے کی اتنی بھی کیا طلب ہو گئی تھی کئی لوگ فیل نہیں کر پائیں ہوں گے نرملی کی تڑپ کو اس لیے میں نے یہ نشے والی کہانی بنائی تاکہ آپ لوگ سمجھ پائیں کہ جتنی تڑپ کسی نشیڑی کے اندر ہوتی ہے نشا کرنے کی اسی طرح اتنی تڑپ نرملی کو ہوتی تھی انسان کا مانس نہ ملنے کی ہمیں بہت زیادہ عجیب لگتا ہے سوچ کر کہ بھلا کوئی انسان مانس کیسے کھا سکتا ہے اور اس کی عادت کیسے لگ سکتی ہے پر بات یہ ہے کہ جو کھا رہا ہے جسے سواد پسند آ رہا ہے اس کے لیے تو یہ سب نارمل ہی ہے اس کے لیے اتنی گنونی بات نہیں ہے جتنا ہمارے لیے ہے یہاں ہمیں دو باتیں سیکھنے ملی پیار کرو تو سمن جیسا لیکن پیار میں باولے نہ ہو جاؤ اور نرملی جیسے لالچی تو بلکل مت بنو سمن کو واقعی میں سچا پیار ہو گیا تھا اور یہ اسے دیکھ کے ہی سمجھ آتا ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جانے کو تیار تھا اس کی خوشی کے لیے لوگ اپنے آپ کو پیار میں نوچھاور کر دیتے ہیں اور سمن نے وہی کیا اس کی خوشی کے لیے کہ اس کو اچھا لگے گا اس نے اپنا ہی مانس کاٹ ڈالا آخر میں تو اس نے ایک ماسوم رکشے والے کو ہی مانڈ ڈالا بس اپنے پیار کی اچھا پوری کرنے کے لیے پیار کرو اپنے پیار کے لیے ساری حدے پار کر جاؤ پر کچھ ایسا نہ کر جاؤ کہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ شیطان کا کام ہو پیار میں پاگل ہو جانا ٹھیک ہے پر اتنا بھی نہیں کہ آپ کو سب دماغی روپ سے پاگل ہی سمجھنے لگیں لڑکی شادی شدہ ہے پر پیار جہاں سے ملتا ہے انسان وہیں کھیچا چلا جاتا ہے کیونکہ ہر کوئی پیار اور اس نے کا بھوکا ہے نرملی اور سمن کے پیار کی کہانی الگ ہی تھی پریم سمبند میں آنے پر لوگ ایک دوسرے کو اپہار دیتے ہیں چمہ چاٹی کرتے ہیں سمبوک کرتے ہیں پر ان کے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ساتھ میں مل کر الگ الگ طرح کا مانس کھانا اور اس کا سواد لینا ہی ان کے لیے وہ سب کچھ تھا جو لوگ کرتے ہیں انہیں اسی میں جرم سکھ کی پرابتی ہو رہی تھی گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ نرملی نے سمن کو جب اپنا مانس کھلایا تو اس نے نہیں کھایا اکثر آپ کے پارٹنر کی کوئی فینٹسی یا کوئی اچھا ہوتی ہے جو آپ کو نہیں پسند لیکن آپ اپنے پارٹنر کی خوشی کے لیے وہ بھی کرتے ہیں تو بھلے سمن کو نہیں پسند پر نرملی کو پسند تھا تو اس نے اس کے لیے کیا یہ فلم ہمیں یہ بھی سیکھ دیتی ہے کہ جتنا مل رہا ہے اس میں ہی خوش رہو اگر لالچ کیا تو جو مل رہا ہے وہ بھی آپ سے چھن جائے گا نرملی لالچی بن گئی تھی اسے اور چاہیے تھا تو وہیں سب گڑڑ ہو گئی پر یہ کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا کیونکہ اکھر کب تک سمن اپنا مانس کارٹ کے کھلا تھا ہر گلت چیز کا انت ہوتا ہی ہے تو اس کا بھی ہو گیا نرملی سمن کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتی تھی پر اسے اپنا شادی شدہ رشتہ یاد آ جاتا تھا تو کچھ نہیں کرتی تھی انہوں نے اپنے پیار کو کھانے کے ذریعے وقت کرنے کا طریقہ نکال لیا تھا اسی کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے پیار کو محسوس کرتے اور اس میں کھو جاتے تھے ایک طرح سے سمن کا نرملی کو اپنا مانس کھلانا مطلب سمن کا اس کے اندر ہونا تھا اب سمجھدار جو ہیں بہت زیادہ سمجھدار جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کھانا ہی تھا جس کے جریعے سمن نرملی کی زندگی میں آیا اور اس کے ذریعے ہی وہ اس کی زندگی میں بنا رہ سکتا تھا اسے دکھانا تھا کہ وہ اس کے لئے کیا کر سکتا ہے اس لئے اس نے اپنا مانس کھلایا تاکہ اسے ہی سارا ٹینشن ملے نرملی کا انسانی مانس کھانا اسے ویسا ہی سکھ دیتا تھا جیسا کسی کو سمبھو کرنے پر ہوتا ہے اور اس سکھ میں انسان بھول جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بس اس سکھ میں کھو جانا چاہتا ہے اور طلب ہونے لگتی ہے اس سکھ کو بار بار بھوگنے کی بات آتی ہے اب ایکسٹرامیرٹل افیر کی تو پہلے جومی کر رہی تھی پھر نرملی کا بھی شروع ہو گیا چکر چلانے کی وجہ ایک ہی تھی کہ دونوں کے پتی اپنے کام میں ہی ویسٹ رہتے تھے اور ان کو بلکل بھی سمجھ نہیں دیتے تھے تو جہاں ان کو پیار ملا وہ وہاں کھیچے چلے گئے رشتے میں آ جانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ رشتہ نبھانا بھی ہوتا ہے اپنے ساتھی کو سمجھ دے کے اس سے پیار کر کے اسے امپورٹنس فیل کرا کے آپ جب یہی سمجھنے لگو گے کہ اب تو وہ ہے ہی اور اپنے میں ہی لگے رہو گے تو دکت تو ہونی ہی ہے لیکن 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 دکت یہ بھی ہے کہ اگر چیزیں نہیں صحیح چل رہی ہیں کئی بار کوشش کرنے کے بعد بھی تو پھر آپ کو الویدہ کہہ دینا چاہیے اس رشتے کو اور تب آگے بڑھنا چاہیے شادی کا رشتہ بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس میں صرف دو لوگ نہیں بلکہ دونوں کا پریوار جڑا ہوتا ہے اس لئے اکسا لوگ رشتے توڑے بھی نہ ہی باہر جا کے کسی اور سے پیار جاری رکھتے ہیں سب صحیح لگتا ہے جب تک آپ کا کھلاسہ نہیں ہوتا اور یہ تو تیہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو کھلاسہ ہونا ہی ہے جومی کا بھی ہوا اور نرملی کا بھی ہوا تو ایکسٹرامیرٹل افیار یا دوسرا چکر چلانا کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ فلم کا نام کا مطلب کیا ہے تو آمیس کا مطلب ہوتا ہے نون ویجیٹیرین یہ فلم بھلے پوری طرح سے کالپنک ہے پر اصل دنیا میں دیکھا جائے تو کئی ایسے سائیکو کیلرز دیکھے گئے ہیں جو انسانوں کو مارتے ہیں اور ان کا مانس کھاتے ہیں وہ سائیکو ہوتے ہیں تو انسانی مانس کھانے کی ان کی اپنی الگ الگ سوچ ہوتی ہے یہاں یہ سوچ کے کھایا جا رہا تھا کہ اس کا سواد اچھا ہوتا ہے کئی لوگ بھکتی بھاونہ میں آ کر بھی انسانی مانس کا سیون کرتے ہیں کچھ لوگ مرے ہوئے شریر سے مانس نکال کے کھاتے ہیں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے اس سے لوگوں کو بس گھن ہی آئے گی لیکن جب کسی زندہ انسان کو مار کے کھاؤ تو وہ اپرات کہلائے گا اب ایکٹنگ کی بات کریں تو سمن کا کردار نبھانے والے ارگدیب بروہ اور نرملی کا کردار نبھانے والی لیما داز دونوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے دونوں کے بیٹ جو کنیکشن ہے وہ ہمیں بھی فیل ہوتا ہے اور لیما نے تو ہمیں آکرشت کیا ہی ہے ان کی ایک نظر ہی کافی ہے کسی کو اپنے پیار میں اُلجھانے کے لیے وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ اپنے ناشتے میں جیسے دس دی پی کا پانچ ترپتی ڈمری ساتھ کیٹری نہ کھاتی ہوں ویسے وہ کھا بھی سکتی ہیں ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کو مووی کی کہانی اور میرا ایکسپلین کرنا کیسا لگا ویڈیو کو لائک یا دسلائک کر کے بھی اپنی پرتکریہ دے سکتے ہیں ایسے ہی اچھی موویز کے ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نیا ویڈیو آتے ہی آپ تک خبر پہنچ جائے اگر آپ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیجئے وہاں پر میسج کر دیجئے میں آپ کا رپلائی ضرور کروں گا باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور نمستے